ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ آخر میں اونٹ دیکھا ہے اور یہاں پر آکے اونٹ گوشت کھانا ہے یہ دیکھیں کیسے گور کے دیکھ رہے ہیں یہ بھائیا ہے برازیلین اور یہ بارہ ہزار کا ہے یہ پورے سعودیہ کے ہیں کیا بات ہے بکرے کو راکٹ بنا کے جا رہا ہے کولمبین ڈیل باہر سے آئے ہیں میرا کافی دل کر رہا ہے کہ اس سال ہاشی ہونا چاہیے چھوٹا اونٹ یہ دیکھیں یہ چھوٹے اونٹ کا گوشت ہوتا ہے آج کی خوبصورت شام اور آوائے ہوئے ہیں ہم لوگ مکہ کی بکرہ منڈی میں دیکھیں یہاں پر بکرے بکرے گھوم رہے ہیں ادھر پیچھے گائے وغیرہ تھی اونٹ سے تو وہ سب کچھ میں نے ریکارڈ کر لیا ہے باقی عبد المالک کیسے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے ولوگ میں آپ کو یہ مکہ کی بکرہ منڈی وغیرہ دیکھیں گے اونٹ گائے باقی بھی کچھ ہوگا تو سب کچھ دکھیں گے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور آپ کو منڈی میں خوش آمدی کیسے چھڑ رہے ہیں بکرے آج کل یہ پاکستانی بکرے ہیں کوئن سے نہیں یہ شمالی ہے چھوٹی دوم والے کتنے کے چھڑ رہے ہیں یہ آج کل یہ آج کے ریٹ یعنی 500 400 400 400 400 500 500 ادھر منڈی میں چائے بھی ہوتی ہے چائے بھی آپ لے کے پی سکتے سواقنی یہ سب سے مشہور بکرہ سعودیہ کا سواقنی اس کو بولتے ہیں یہ ہے ساڑھے تیرہ سو ریال عرب کی شادی پر اکثر یہ سواقنی بنا ہوتا ہے منڈی وندی جو بنی ہوئی آپ دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے جو اتنے بڑے گوشت ہوتے ہیں یہ دیکھیں گائے بھی ہیں اگر جا کے دیکھیں گے اونٹ اور گائے سب کچھ آگے آپ کو میں لکھوں گے حج کوئیس حج کوئیس میاں میاں ملوم اردو؟ اردو نہیں میاں 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 عبد الرحمن یہ سواقنی بکرہ ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ بارہ سو تیرہ سو کے اس حساب سے بیچ رہے ہیں مطلب بارہ سو سے اوپر اوپر ہیں اور اس طرف ہیں ان کو بولتے ہیں ہر سفید بیٹھ لیکن یہ بھی بڑی دوم والی ہوتی ہے دیکھیں اس کی دوم یہ آٹھ سو نو سو کی ہے اس طریقے سے گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پر تو اس لئے جانوروں کی حالت پوری پوری یہ دیکھیں ہونک رہے ہیں جانور بکرے کو راکٹ بنا کے جا رہا ہے یہ لیں یہ بھی گیا یہ منڈی بہت بڑی ہے دیکھیں ادھر سے سٹارٹ ہوئی ہے اس طرف ہے یہ پورے جانور ہی جانور ہے یہاں پر دیکھیں وہ انٹ تک پوری منڈی منڈی ہے اور اس طرف دیکھیں یہ سارے ادھر جانور ہیں جو ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں بکرے چھوٹی دوم والے اس طرح کے یہ والے یہ چار سو کے ہیں تقریباً چار سو پانچ سو اس طریقے سے ان کی قیمت ہے دیکھیں ادھر بھائی ہاں بھائی کتنے ہیں کتنے ہیں پانچ سو پچاس پانچ سو پچاس بتا رہے ہیں بھائی اس منڈی کا سب سے سستا بکرا یہ ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں بربری اس کی گردن دیکھیں کالی گردن والا ہوتا ہے یہ اکثر سودان سے آتا ہے اور یہ چار سو اسی ریال کا ہے ابھی اگر اید والے دن آپ آئیں گے تو پچاس ریال زیادہ ہوگا یہ بھائیہ بارہ سو کی تیرہ سو کی ہے سواقنی جس کی منڈی بناتے ہیں یہ منڈی کے سینٹر سے اونٹ بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں ادھر اونٹ بھی ہیں ادھر ہمارے وہی پاکستانی بکرے حالکہ یہ آتے یہ بھی اپنا سومال سے ہیں یہ سومالیہ والے ہوتے ہیں سعودیہ والے ابھی تک آپ کو نہیں دیکھے وہ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں ادھر اونٹ ہیں ساتھ ہی اور ساتھ ہی ہیں دیکھیں اونٹ صاحب ماشاءاللہ یہ ہے بھائیہ اونٹ کا بچہ اس کو بولتے ہیں حاشی میرا زیادہ دل کر رہا ہے کہ اس سال میں یہ حاشی لوں آپ لوگ بتائیں اس سال لینا چاہیے حاشی یا نہیں میرا کافی دل کر رہا ہے کہ اس سال حاشی ہونا چاہیے چھوٹا ہونٹ ان کا بچہ اس کی قربانی ہونی چاہیے دیکھیں بڑا پیارا جانوار ہے یاد ہے ایک ولاغ میں ہم لوگوں نے اس کے گوشت کی منڈی ٹائپ بنا کے کھائی تھی حنید اس کو کہتے ہیں حنید بنائی تھی ابھی جو ڈھیر سارے بچڑے آئے ہیں یہ ان کو ابھی ترانسفر کر رہے ہیں دیکھیں ادھر منڈی کے یہ پورا سسٹم بنایا ہے کہ گاڑی جہاں پر لگتی ہے ڈریکٹ جانوار وہاں سے اتر کے اپنا جو ایک بنایا ہوئے سلسلہ اس کے اندر کھڑا کرتے ہیں مطلب جو اپنا جنگلہ بنایا ہوئے اس کے اندر ڈالتے ہیں دیکھیں یہ بھائی ابھی کھوڑ رہے ہیں بڑے بڑے بیل جا رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ صحیح ماشاءاللہ بڑے ہیں یہ چھوٹے بکرے بھی ہیں لیکن یہ قربانی والے نہیں ہیں یہ قربانی میں نہیں لگیں گے گائے کا ریٹ نہیں پتا کیا تھا ابھی گائے کا ریٹ پتا کرتے ہیں کتنے کا مطلب بیل کا گائے تو ہے نہیں بیل یہ بھائی ہے چھ ہزار پانسو والے ہیں ادھر بیل اور ادھر جو تھوڑے سے بڑے ہیں یہ سات ہزار والے ہیں یہ بھائی ساڑھے چھ والے جو دکھائے ہیں نا یہ ہیں اپنا سودان سے اور یہ کولمبیا سے کولمبیا بیل باہر سے یہاں پر مانڈی کے بلکل لینڈ میں آب آتے ہیں نا ادھر ایک ہے اس کو کیا کہتے ہیں مانڈی کا آخری حصہ اس میں پورے بیل ہی بیل ہیں اور بہت اچھے بھی ہیں اس میں سعودی بھی ہیں مطلب یہاں کے بلد ہی اس کو بولتے ہیں اور باہر کے بھی ہیں یہ اور مال بھی آگیا حج کے دن کے لیے یہ پورے سعودیہ کے ہیں ادھر کے ہی ہیں بیل کیا بات ہے سب در کے بھاگ رہے ہیں انسانوں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا زبردست جانوار ہے بہت خوبصورت اس کا پوچھتے ہیں یہ کدھر کے ہیں دیکھا بھائی یہ سودانی ہے یہ دیکھیں کیسے گور کے دیکھ رہے ہیں یہ بھائیا ہے برازیلین اور یہ بارہ ہزار کا ہے ماشاءاللہ اور جانوار کیا خوبصورت جانوار ہے تائز دیکھیں اس کا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جانوار ہے یہ میرا کافی حد تک نہ موڑ بن رہا ہے ہاشی کرنے کا اونٹ کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے بلکل چھوٹا بچہ نہیں جو قربانی کے لائک ہوتا ہے یہ دیکھیں سنگوں والے اچھا یہاں پر سعودی ایرابیا میں بکرہ عید کیسی ہوتی ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہاں پر خاص طور پر مکہ میں سعودیہ میں باہر تو الگ ہساب ہوتا ہے لیکن مکہ میں بکرہ عید ایسے ہوتی ہے ہم لوگ حج میں بیزی ہوتے ہیں اور قربانی وغیرہ بھی اکثر حج کی ہو رہی ہوتی ہے یہ بلکل عید والا ماحول نہیں ہوتا اور خاص طور پر پاکستان میں جیسے جانور کو لے آتے ہیں اس کو پالتے ہیں رکھتے ہیں اپنے پاس کچھ دو چار دن اس کے بعد پھر اس کو زبا کرتے ہیں تو وہ والا سلسلہ بلکل نہیں ہوتا یہاں پر پہلے اونٹ وغیرہ بہت زیادہ ہوتے تھے آج مجھے اونٹ زیادہ نہیں نظر آئے اس بار مطلب بس دو تین ایسے ہیں اس طرح کے جنگل ہے اس کو بولیں گے کیا بولیں گے تو ان میں اونٹ کھڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ زیادہ نہیں ہیں کیا حال ہے کہاں سے ڈیرا غازی خان علیکم السلام کیا حال ہے بھائی ٹک ٹھاک ہے خوش ہے مزے میں یہ ایک سال کی ہے نہیں ہے دیکھیں بھائی ان کو ڈار رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کتنے والا ہے یہ بھائی ساڑھے پانسو والا ہے کچھ ضروری معلومات آپ لوگوں کو میں دے دوں خاص طور پر مکہ کی منڈی کے حوالے سے اس سال بھی لوگوں کو اتنا زیادہ یقین نہیں ہے کہ اونٹ یہاں پر زیبا کیے جائیں گے خیر راستے میں میں کہہ رہا تھا کہ چھوٹا اونٹ کا بچہ ہاشی جس کو کہتے ہیں اس کا میں سوچ رہا ہوں کہ وہ زیبا کروں لیکن میں نے دو بکروں کی تنیت کی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے گھر کے ہوں گے دو بکرے پچھلے سال اونٹ زیبا نہیں ہوئے تھے تو اس سال بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اونٹ زیبا نہیں ہوں گے یہاں پر مکہ کی منڈی میں جو چھوٹا اونٹ میں کہہ رہا تھا وہ ویسے ہی نہیں ہوتا اونٹ کی ایج پانچ سال ہونی چاہیے کم از کم اگر آپ نے اس کو قربانی میں لگانا ہے تو اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ایک نئے سلوٹر ہاؤس بھی بن گیا ہے وہاں پر بکرہ زیبا کرتے ہیں صرف ہار سے زیبا کرنے کے بعد پھر وہ ٹانگ دیتے ہیں ایٹومیٹک وہ دھلتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہوا وغیرہ ماری جاتی ہے اس کو سکھا دیا جاتا ہے سکھا کے پھر کلڈ سٹور میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ سین ہے یہاں پر خاص طور پر عید والے دن اس طرح سے ہونا ہے جو لوگ حج کے لیے قربانی کروائیں گے نا تو ان کے بکرے جیسے ہی زیبا ہوں گے سیدھے ہی کلڈ سٹور میں چلے جائیں گے تو یہ کچھ ہے کہ حساب کتاب ہے نیا سلوٹر ہوس بنا ہو دیکھا میں نے بھی نہیں اور کوئی انٹر ہو بھی نہیں سکتا وہاں پر صفائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ سارے انتظامات کرونا کے بعد کیے ہوئے ہیں اچھا اگر پرانے کچھ عرصے سے کمپیر کیا جائے تو ابھی منڈی آدھی بھری ہوئی تھی یعنی کہ چھ سات کو جا کے منڈی بہت زیادہ فل ہو جائے گی بہت زیادہ بکرے ہوں گے اور دس کے دن ظاہر ہے آپ کو بتا ہے عید ہے تو اس دن پر پھر بکرے نکلیں گے بہت زیادہ بکرہ منڈی سے آگے ہم لوگ اب ہو گئے دینر کا ٹائم ہمارے ساتھ ہیں انیس بھائی اور یہ میرے بہت پرانے دوست رفیق بھائی اور ادھر ہیں ہمارے غوشی صاحب کیا علی نصیر بھائی اس کو آپ جانتے ہوں گے پہلے انہوں نے دعوت کا کہا تھا وہی دعوت آج حلال ہونے والی ہے اور یہ میرے رفیق بھائی ہیں ان کو میں تقریباً دوہزار چھ سے جانتا ہوں دوست بھی ہیں اور بھائیوں کی در ہیں ہم لوگ آئے ہیں آج یہاں پر ہاشی باشا کھانے ہاشی باشا کھانے اونٹ کے گوشت میں کلاو بنا ہوتا ہے میٹیں مجھے یوٹیوب پہ دے گا کیا نام ہے آپ کو پرشاد چلیں وہ مرچی والی چٹمیں ٹھیک ہے شکریہ 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 تسجیل بس بلور دو ادھر بھی ہیں آگئے ہیں آگئے ہیں الحمدللہ آئے گی آئے گی رفیق بھائی آپ نے کھایا ہے پہلے اونٹ کا گوشت حضور ٹوٹ جاتا ہے اونٹ کے گوشت سے پتہ ہے آپ نے کھایا ہے اونٹ کا گوشت نصیر بھائی نصیر بھائی کی دعوت ہے نصیر بھائی نے کہا تھا ہمارے محمد انیس بھائی کتنے دن ہوئے پاکستان سے آئے ہیں دو دن اچھا یہ محمد انیس بھائی جو ہیں یہ رفیق بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں کوئی بڑا بھائی نہ سمجھے آج مزے کی بات یہ ہوئی ہے پہلے منڈی میں گئے ہیں آخر میں اونٹ دیکھا ہے اور یہاں پر آکے اونٹ کا ہی گوشت کھانا ہے یہ مزے دار کام ہو گیا اونٹ زندہ بھی دکھایا آپ کو اور کھانے کے لائک بھی دکھائیں یہ جو ہاشی ہوتا ہے یہ اونٹ کا بچہ ہوتا ہے پورا اونٹ بڑا نہیں ہوتا اس لئے اس کو ہاشی کہتے ہیں اونٹ کو کہتے ہیں جمل تو یہ پلاؤٹ آئی پی سی میں ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں میرا کھانے کے بعد ایسا ہو جائے گا پیٹ میں ابھی دیکھیں میرا پیٹ کیسے ہیں لیکن کھانے کے بعد دیکھنا سیم موڈل ایسا ہی آن دے استاجی ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی یہ دائی والی چٹنی ہے پانی یہ مرچی والی چٹنی لے کے آئے ہیں اور یہ کیچپ بھی لے آئے ہیں کیچپ کی مجھے سمجھ نہیں ہے بسم اللہ کیا بات ہے بسم اللہ یہ دیکھیں بھائی یہ پلاؤ ٹائپ چاول بنے ہیں اور بڑے زبردست جسی چاول ہیں بہت نرم اور اس میں یہ مرچی والی چٹنی ڈالیں یہاں پر اور یہ ڈالیں تہینہ اور یہ دائی والی چٹنی بھی آنے دے تھوڑا سا سائیڈ پہ چمچ کو رکھیں سائیڈ پہ اور اصلیت پہ اتر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے اونٹ کا گوشت ہوتا ہے دیکھیں کیسے نرم ہے چمک یہ دیکھیں یہ ہمارا زبردست نوالہ بنا رہے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں گوشت اور ساتھ میں زبردست عربیوں کی سٹائل میں ہمارا نوالہ بنا ہے ہاتھ سے لا جواب اور مزید کی بات یہ ہے یہ ویڈیو سپونسرڈ نہیں ہے لیکن ان کا پلاؤ ٹائپ بنا ہوتا ہے اور بہت مزیدار آپ خاص طور پر یوں چٹنیاں وغیرہ ڈال کے کھائیں تو آپ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے جیسی کھانے کھانے والے لوگ ہیں اب بھائی یہ پیاز لے کے آئیں تھوڑا سا پیاز لیں یہ دیکھیں میں ادھر گوشٹ میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ گوشٹ ہے اس پہ لال چٹمی ڈالی ہے پہلے بھی اوپر اور اور تھوڑا سا اس پہ لیمن ڈالیں آپ کے موں میں پانی ہے کہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک ظالم چیز بن گئی ہے یہ بائٹ بنی ہے لا جواب عربی بائٹ کبسہ ہاشی پیاز اور لیمن نے جا کے جو کام کی ہے بہت زیادہ ساتھ میں ملچی والی لال چٹمی تھی تو لا جواب اس ویڈیو کی ڈیڈنگ میں نے ابھی یہاں پر ہی ختم کی ہے فلائٹ میں جاتے ہوئے اور خاص طور پر یہ جو میں نے خود دیکھا ہے نا گوشت بہت زیادہ مزا ہے دیکھ کے میں کیا بتا ہوں آپ کو بس اتنا دل کر رہے ہیں کہ میں ابھی پھر سے کھاروں فلائٹ میں لیکن خیر آج کی ویڈیو یہی پر ہی انڈ کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں نیچے کومیٹس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کرتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ